ایک بڑی تبدیلی متوقع ہے جب آپ کی صوبے میں جو چیف انسٹر کا تاج اس کے سر پر سجے گا وہ جناب حمزہ شہباز نہیں بلکہ پرویز علی صاحب ہوں گے اور جب فیصلہ ہے وہ پرویز علی صاحب کے حق میں آنے جا رہا ہے اور حمزہ شہباز کو گھر واپس جانا ہوگا کل کے پرگام میں انہوں نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں فل بینچ کی جو استعداد کی جمعاتی جمعاتی ہو جائے گی دنیا کیوی کو انٹرویو دیتے ہوئے میں نے اس پلکس ہوا دوپیر کو ان کا فون آیا تھا چار بری میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیں یہ فل بینچ کی ان کا سمپل قویسٹن تھا دیریکٹ کہ یہ فل بینچ بنے کیا کہ نہیں بنے گا میں نے بتایا نہیں بنے گا کیونکہ کوئی دلائل اس کے پاس ایسے نہیں ہیں جس کی بیسس کے اوپر فل بینچ بنایا جا سکے ہمارے کانوں سے ایک بڑی بہت چیز ہے وہ کہتے ہیں ڈیوی میں تو پھر عدالتی فیصلے کا بوئی کارٹ کیوں کیا جا رہا ہے حکومت اتحاد کی جانب سے موجودہ سٹنگ گورنمنٹ کی جانب سے اگر اعلیٰ عدلیہ کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا تو پھر ایک عام عوام کے اعتماد کیسے باہل ہوگا خواجہ صاحب ابھی آج یہ انٹیم آرڈر ریموپ کر دیں جو پوری آرڈر ہے جس کے طرح اس کو میری ہوئی ہے مزارت کے آلہ دو دن کے لیے دیتیا یہ ایک چال ہے کہ کیس کو لبا کر دیا جائے تاکہ پوری آرڈر سال بھر چلتا رہے سال بھر تو ویسے ہی پھر آگے ایلکشن آ جائیں گے ابھی تو سمٹیبر میں ویسے ہی پھل منٹیور بنائیں تو پھل پورٹ ہو گئی سمٹیبر میں بلکل صحیح سمٹیبر تک تو یہ وزیرحالہ بنا جائے گا اپنا یہ حفظہ تو خاجہ صاحب آپ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کل آپ نے ایک پرڈکشن کی تھی آج ابھی تک کیس کا فیصلہ سامنے نہیں آیا آپ کو لگتا ہے کہ تو آپ نے دیکھا کہ کس انداز ہے خواجہ نویز صاحب نے کل کے پرگرام میں فیصلہ آنے سے گھنٹوں پہلے یہ بات دھورا دیتی ہے اور ہماری پرگرام میں یہ بات کا خلاصہ بھی کیا گیا تھا کہ فیصلے کے کیا خدو کھال ہیں اور جس پیرائے میں ہی جو معاملات چلے جو پروسیڈنگ شلنی کوٹ کی وہ آخر کیا ہیں یہ ایک بڑا معاملہ ہے جس میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنر راج ہی بات کی جاری ہیں گورنر راج کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے اوپر جو پجاب میں ہونے جاری ہیں جراب ایم ایم آلم کی جانب سے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہا گیا تھا اور انہوں نے اس تجزیر میں کیا کیا الفاظ سمال کیے تھے آپ کو دیکھاتے ہیں دیکھیں دونوں جماعتیں بلکہ تین جماعتیں اس میں بڑا کھیل کھیل رہی ہیں پی ڈی ایم ہوئی جو دس گیارہ جماعتوں کا اتحاد ہے دوسری کاف لی گئے اور ایک پی ٹی آئی ہے بلکل دیکھ اب صورتحال وہاں پہ وہی بنے گی جو پہلے بنی ہی اگر پرویز علی صاحب جو ہیں جو نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید اتنے بورڈ نہ لے سکیں لیکن آج رانہ صلی اللہ صاحب کی جو آپ نے پریس کانساں سنی ہوں کہ اگر پرویز علی وضی اللہ بن رہی جاتے ہیں تو ہم سیم ڈے اگر گیارہ بجے پولنگ ہوتی ہے چار بجے پولنگ ہوتی ہے تو رات کو ہم سیم ڈے ادھم اعتماد کی فیلک لیں گے اب اس میں دو باتیں نکلتی ہیں ایک تو رانہ صلی اللہ نے پیغام دیا ہے کہ ہم پہ شک نہ کیا جائے ہم کام کریں گے اپنا کہ ہم ممبران کو کس کو پیغام دیا ہے ہم کام نہیں کرنے دیں گے پنجاب میں ان کو چوزی صاحب کو ٹھیک دیکھیں اس صورتحال میں اگر پرویز علی بل لی جاتے ہیں جس کے چانس کم ہیں وہ کام نہیں کر پائیں گے آپ کہہ رہے ہیں حمزہ صاحب کی وزار تعلیٰ برقرار رہے گی لیکن اس میں پروپر قانون تو مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اگر چوزی صاحب نہیں لیتے ہیں لیکن برظاہر تو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر چوزی صاحب چوزی صرف علی صاحب کامیاب نہیں ہوتے ہیں بوٹ لینے میں تو فیگر تو ہمزہ کے پاس بھی پورا نہیں ہے صحیح تو اس صورت میں ہو سکتا ہے وفاق جو ہے گورنر راج لگا دے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جو صورتحال ہو کس حد تک واضح ہوتی ہی نظر آ رہی ہے اور جو پرڈکشنز ہمارے پرگرام میں پہلے دی گئی تھی وہ اب اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہی نظر آ رہی ہیں پنجاب میں کیا گورنر راج لگنے جا رہا ہے یا پنجاب میں جو چیف منسٹر پنجاب جناب چودری پرویز علائی صاحب ہوں گے وہ آنے وال دنوں میں پنجاب میں بھرپور طور پر ایکٹیو نظر آئیں گے پنجاب میں جو سیاسی دہا چاہے جو پنجاب میں قانونی معاملات ہیں جو بروکسی کے معاملات ہیں اس میں کیا تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں کیا یہ تبدیلیاں ہو بھی سکیں گے یا نہیں یا چیف منسٹر پنجاب کو محدود کر دیا جائے گا گورنر راج کی تحت اس حوال سے گفتو کریں گے پرگرام میں بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے اس کے پر مزید گفتو کریں گے